امروحہ آن لائن دریا میں ملو کہ نہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ میں دریا میں مل جاؤں گا تو دریا بڑا ہو جائے غلط فہمی ہے قطرہ دریا میں ملتا ہے تو دریا نہیں بڑا ہوتا قطرہ دریا ہو جاتا ہے دریا دریا میں کچھ کوئی بڑ نہیں پڑھ گا دریا دریا ہے لیکن جو پہلے قطرہ تھا وہ اب دریا ہو گیا ہے یہ آپ نمازیں گھر میں کیوں نہیں پڑھتے کس نے کہا آپ سے مسجد میں آکے پڑھنے کے لیے موضوع اتحاد ہے آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھتے بھئی خدا کی عبادت کرنی ہے بندگی کرنی ہے شورہ حمد پڑھنا ہے رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے کنوت پڑھنا ہے سب وہ کچھ ذکر پڑھنا ہے تو گھر پہ کیوں نہیں تم گھر پہ پڑھوگے تو اکیلے پڑھوگے مسجد میں پڑھوگے تو پڑھوسیوں کے ساتھ پڑھوگے ہمیں اکیلے والی نماز سے زیادہ اتحاد اور اجتماع میں پڑھی گئی نماز پڑھنا ہے اکیلے پڑھی گئی نماز سواق نہیں حضور نے فرمایا لا صلاة الجار المسجد اللہ فر مسجد مسجد کے پڑھوسی کے نماز مسجد کے حضابہ قبول نہیں ہے یہ جو لوگ آسانی سے گھر میں پڑھ لیتے ہیں ابھی رمضان آئے گا نکلا نہیں جائے گا لوگوں سے مسجد میں آکے پڑھئے نا نبی کی سنت ہے جماعت یہ جماعت کا سواق کیوں دیا خدا نے نماز ہی تو پڑھنی ہے اس کو سجدائی تو کرنا ہے ورکاو مار راکعین کیوں کہا خدا نے رکو کرنا ہے تو رکو اکیلے بھی کر سکتے ہو کہا نہیں اکیلے کروگے تب بھی قبول کرلوں گا لیکن رکو کرنے والوں کے ساتھ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے نا تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے خدا کو جماعت پسند ہے انفرادیت نہیں پسند ہے انفرادیت نہیں پسند ہے نہیں ابھی آر آگے پڑھئے میں صرف ایک نماز کے پہلوں کو ابھی لے کر آگے پڑھ رہا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دیجئے تو کہ یہ موضوع دے دیا گیا ہاں لہذا میں سوچ رہا ہوں کس کو کرو ایک پانچ منٹ اور بات کرنا نماز پڑھ لیا آپ نے جیسے ہی آپ مسجد میں آئے یہ بھی سب کے ہیں معزن ازان دے رہا ہے اس نے کہا اللہ اکبر آپ کو حکم ہے آپ بھی دھو رہیے بھئی شیعہ والی بات تو نہیں کرو میں پڑھ کے آیا ہوں بہت سارے یہ سب شیعہ فرق نہیں پڑھتا ہوں میں سارے فرق پڑھتا ہوں دوہرانے کا حکم ہے ارے معزن تو کہہ رہا ہے نا اللہ اکبر میں کیوں کہوں خدا چاہتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے سر ملنا چاہیے جو بھو کہنا بھئی تم بھی علاگر اگر نہیں ہونے چاہیئے دہہ رہا ہو جب وہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں نے بھی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس نے بھی کہا اشہد ان لا محمد الرسول اللہ اللہ ہم نے بھی کہا اشہد ان муж چلیئے ٹھیک ہے ہو گیا رگو بھی ہم نے ساتھ کر دیا ازان بھی ہم نے ساتھ دہرانی لیکن ابھی جو ہم اپنے پڑوس کی مسجد میں پڑھ رہے تھے اس میں ہوئی اران تھا کہ صرف اپنے پڑوسیوں سے مل رہے تھے تو اس نے کہا نہیں ہفتے میں ایک دن جامعہ مسجد میں جا کے پڑھو اب جمعہ کی نماز ہوگی جب جمعہ کی نماز ہوگی تو اپنے پڑوسیوں سے تو مل لی اب پورے امروحہ والے اکھٹے ہو کے پڑھو کیوں یہ جمعہ کی دن خاص احتمام کیوں خدا کو اتحاد پسند ہے پڑوسیوں سے بھی حال آئیوان پتہ نہیں لوگ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اب یہ پھر میں کہا ہوں یہ بھی فقی بات کر رہا ہوں میں ابھی امروحہ میں ہوں میری نماز قصر ہے یہ بھی سب کے یام ہیں ایسا نہیں کہ کسی فقی میں قصر ہو اور کسی فقی میں قصر نہ ہو قصر کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز آدھی ہو جاتا ہے کیوں آدھی ہوگی کیا دین دیا ہے نبی اکرام نے آپ کو اس دین پر جتنا ناز کر سکیں کریں آپ کی مسجد میں ایک شخص آ گیا اس کے نماز پڑھنے نے بتا دیا کہ اجنبی ہے نہ اس کو بتانے کی ضرورت پڑی نہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑی جیسے ہی وہ دو رکت کے بعد بیٹھ گیا آپ نے پوچھا کنیاں اور سے آئے ہیں کہا جی کہا کوئی پریشانی تو نہیں ہے کمال ہے ایسا دین ہمیں دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کیسا خوبصور اکرم دین دے دیا ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے ہم کو پتا چل گیا کہ آپ جاؤ اس سے جا کے احبال پورسی کرو پوچھو یہاں وہ غریب ہے اجنبی ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے پھر آپ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صبح کرے لیکن وہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں غور و فکر نہ کرے اس کے امور کو حل کرنے کی گورشف نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے یہ مسلمان ہے جاؤ اس سے پوچھو اس کی احبال پورسی کرو جمعہ میں اکھٹا کر دیا ابھی بھی جب سارے مسلمان اکھٹا نہیں ہوئے تو ہمارے ہاں آج بھی عید گاہیں بنے ہوئی ہیں جمعہ کی تو اپنی اپنی جامعہ مسجد میں تم نے پڑھ لی اس چلن پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اب لوگ ابھی بھی مسجدوں میں ہی اپنی عید کی نماز پڑھ لیتے لیکن ہمارے بزرگوں نے جو یہ عید گاہیں بنائی تھی یہ یوں ہی نہیں بنائی تھی تاکہ کم سے کم سال میں ایک نماز تو ایسی ہو جو پورا شہر ایک ساتھ پڑھے یہ بھی اتحاد کی ایک عظیم علامت ہے مگر خدا کی قسم اس پر عمل ہو یا نہ ہو خدا اندی آدم نے ایک عبادت تو ایسی رکھ دی ایک عبادت تو ایسی رکھ دی کہ جو بھی مستطیح ہو گیا جس کے اندر بھی استطاعت آ گئی اب وجائے شیعہ ہوگا تب بھی کعبے کا چکر لگائے گا سنی ہوگا تب بھی کعبے کا چکر لگائے گا جس 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 مصلق سے تعلق رکھنے والا ہوگا تو آپ اسی گھر کا کرنا پڑے گا جسے ابراہیم نے بنایا ہے سب کو اسی گھر گا کمال ہے خدا بندی عالم نے یہاں اس عبادت میں تو اتحاد کی ایسی نعبت دی ہے کہ تم اپنی مسجدوں میں جب نماز پڑھنے جاتے ہو تم جاما مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو تم اپنے اپنے ڈھن کے کپڑے پھنکے جا سکتے ہو لیکن جب میری عبادت کے لیے حج میں آگے تو سب کو احرام باننا پڑے گا تاکہ بتانے چلے یہاں غریب کون ہے امیر کون ہے حضور کے ایک صحابی تھے ایک دن قبرستان پہ بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں جب قبریں کھل جاتی ہیں نا تو کھوپڑیاں باہر آ جاتی ہیں دو کھوپڑیوں کو لے کر کھیل رہے تھے کبھی اس میں مٹی بھرتے تھے کبھی خالی کرتے تھے حاکم وقت کا ادھر سے گزر ہوا کہا کیا کر رہے ہو کہا کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں اس میں امیر کون ہے غریب کون ہے یہ سب تمہاری زندگی بھر کے چوچ لے رہے ہیں مرنے کے بعد اگر تم مسلمان مرے ہو تو کامیاب مرے ہو ورنہ ناکام مرے ہو اس کے لئے ہوا کچھ نہیں اس کے لئے ہوا کچھ نہیں عالی شان بگلہ بنا لیا تمہیں ایک امروہاں میں ایک گڑھ گاؤں میں اور پورے محلے میں ناستے بھر رہا دو دو مکان ہیں تو قبر میں جانا تو لیتے جانا وہ جہاں تم نے پچیس لاکھ کی صرف ٹائلز لگوائی ہیں اسے لیتے جانا قبر میں کون لے کر جاتا ہے اس سمارٹ مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف اس دنیا کی آسائش کے فکر کرے ہیں اس سمارٹ مسلمان وہ ہے جو اس وقت تک کے آسائش کی فکر کرے جب تک وہ زندہ رہے گا آخری بات ارس کرو جب تک وہ زندہ رہے گا اور قبر میں وہ مرتا تھوڑی ہے زندہ ہی تو رہتا ہے ورنہ مرکن نکیر سوال کیسے کریں گے سوال کریں گے تو زندہ ہی تو ہے نا میں روحہ میں آیا ہوں ابھی مسلم کمیٹی میری میزمان ہے سنو یہ نصیت مسلم کمیٹی ابھی میری میزمان ہے مجھے کیسے بستر پلیٹنا ہے یہ دے کریں گے مجھے کیا کھانا ہے یہ دے کریں گے میں کیا کس وقت اٹھوں گا کس وقت کہاں جاؤں گا کیسے رہوں گا کیا پھیوں گا کیا کھاؤں گا کیسی آسائش ہوگی سب یہ دے کریں گے کیونکہ یہ میزمان ہے لیکن قبر واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خودی میزمان ہوتا ہے خودی میمان ہوتا ہے وہاں کیسے بستر پلیٹنا ہے جیسے انتظام کیا ہوگا وہاں کیسے کھانا کھانا ہے جیسے انتظام کیا ہوگا وہاں کیسی آسائش ہوگی جیسے انتظام کیا ہوگا یہ سمارٹنس تمہاری سے بسی دنیا تک کیوں تھی وہاں کے لیے کیوں نہیں ہے سمارٹ بنو سمارٹ خدا اندیالم کو سمارٹ لوگ پسند viv سمارٹنس آنی چاہئے توجہ برمانے یہ دعوت ہے اتحاد کی یہ دعوت ہے تقویٰ کی یہ دعوت ہے بندگی کی خدا اندعالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسی زندگی گزار سکیں جیسی زندگی وہ ہم سے چاہتا ہے چار مصر آخر میں پھر سن لیجئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں تیری میری قسمت کا ایک ہی ستارہ ہے تیری میری قسمت کا ایک ہی ستارہ ہے میں تیرا سہارہ ہوں تو میرا سہارہ تیری میری قسمت کا ایک ہی ستارہ ہے میں تیرا سہارہ ہوں تو میرا سہارہ ہے اور ہم دیکھیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا مسلم کمیٹی والوں کہ ہم دیے جلانے سے باز آ نہیں سکتے ہم دیے جلانے سے محمل شب نور ہم دیے جلانے سے باز آ نہیں سکتے آنڈیاں تمہاری ہیں حوصلہ ہمارا ہے آنڈیاں تمہاری ہیں حوصلہ ہمارا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رفو امروحہ آنڈیاں امروحہ آنڈیاں امروحہ آنڈیاں